ہریانہ کے پورو منتری سمپت سنگھ نے کہا کہ سرکار کرونا مہاماری کے وکرال روپ کو راشتری آپدہ مان کر یدھ اس طرح پر تیاری کرے یدھ کے سمیں دیش کے سرکار اور سبھی دیش واسی اپنے آپ کو دیش کے پرتی سمرپت کر دیتے ہیں سبھی کاموں کو چھوڑ کر سبھی سنسادنوں کے ساتھ اس مہاماری پر جوردار حملہ بولے دوسری لہر کے خطرے سے دیش کو بچانے کے لیے اس واسطے وششگیوں کی صلحہ لے کر سرکار نے کوئی تیاری نہیں کی دوسری لہر کی وجہ سے کرونا مہاماری نے دیش کے گاؤں میں رہنے والے ستر پیزدی آبادی کو اپنی چپیٹ میں لے دیا گاؤں کے لوگ بہت ہی ماسوم اور سرلس و بھاو سے آپس میں ایک دوسرے کی سہتہ لینے اور دینے کے لیے مل جل کر رہتے ہیں ایک گاؤں واسی سنکرمت ہوتا ہے تو سمست گاؤں واسیوں کو سنکرمت ہونے میں دیر نہیں لگتی سمپت سنگھ نے کہا کہ آج پردیش کے لگ بک سبھی گاؤں اس مہاماری کی چپیٹ میں آ چکے ہیں اور انہ کو گاؤں واسیوں کی روجانہ موت ہو رہی ہے